اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدی آج ہے سولہ فروری دوہزار تئیس ہے اور آج دن ہے جمعہ رات کا نا سکام چین اور امریکہ کے درمیان حالات بگڑتے جا رہے ہیں امریکہ چین کے خلاف محاذ کھولے ہوئے ہیں امریکہ چین کو اپنے مقابلے میں آنے سے روکنا چاہتا ہے امریکہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر صدا میری ہی سپر میں سے چلتی رہے صدا میں ہی دنیا کا سپر پاور رہوں اور ہمیشہ کے لیے میرا ہی ورلڈ آرڈر دنیا کے اندر چلتا رہے لیکن چائنہ چاہتا ہے کہ امریکہ اور ان کے ہواری یعنی یورپ اور نیٹو کے ملک یہ اب ہماری غلامی کریں اور چائنہ دنیا کا نیا بادشاہ ہو چین کی دنیا کے اندر بھالا دستی ہو اور چین کا ورلڈ آرڈر چلے کیونکہ چائنہ دنیا کی ایک بڑی ایکانومی بن چکا ہے چائنہ دنیا دنیا کے اندر عربوں ڈالر لگا کر جو بیلٹ این انیشیٹیو روڈ منصوبہ ہے اسے شروع کیے ہوئے ہیں تو بنیادی طور پر یہ بالا دستی کی جنگ ہے یہ دنیا کے اندر سپر میسی کی جنگ ہے یہ دنیا کے اندر دنیا کی بادشاہت کی جنگ ہے جس کے لیے یہ مختلف طرح کے جو محاذ ہیں مختلف طرح کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں چنانچہ اس وقت ڈیڑھ دو ہفتوں سے امریکہ اور چائنہ کے بیچ جاسوسی کا پھڑا چل رہا ہے امریکہ کہتا ہے کہ چین نے ہمارے علاقوں کی جاسوسی کی ہے ہماری اہم معلومات چرائی ہیں اور چائنہ ہمارے فوجی اڈوں کی جاسوسی کر رہا ہے اور چین کا بالون چین کا غبارہ جس کے بارے میں دعویٰ ہے کہ وہ سپائے بالون تھا اسے پکڑا گیا ہے اور اسے گرایا گیا ہے میزائل مار کر اور اسی طرح سے چائنہ کے کئی جاسوس جہازیں امریکہ کی فضاء میں آئے جنہیں گرایا گیا ہے اور یہ نامعلوم یو ایف او تھے یعنی دوسرے لفظوں میں ان ایڈنٹی فائیڈ فلائنگ اوبجیکٹ تھیں یعنی اڑن تشتریاں نمات چیزیں تھیں اور ان کا الزام بھی چائنہ کے اوپر لگ رہا ہے دوسری طرف چائنہ یہ کہتا ہے کہ ہماری سرحدوں میں بھی دس بار امریکہ کے جہازائیں ہیں اور ہماری جاسوسی بھی امریکہ کر رہا ہے تو جاسوسی پر ترکی بہ ترکی جواب دیا جا رہا ہے ایک دوسرے کو الزام دیا جا رہا ہے اور اس کا حدف کیا ہے کہ امریکہ اور یورپ پہ ایک جو سینیاریو ہے یا ایک جو منظر نامہ ہے یا ایک جو فضاء ہے وہ ہمار کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ چائنہ دنیا کے اندر جاسوس ڈکٹیٹر دہشتگرد دوسرے ملکوں کے اندر انٹرفیر کرنے والا ملک ثابت ہو جائے اور پھر اس کے خلاف حملہ کرنے کا جواز مل جائے جب بھی کسی ملک پر امریکہ یا یورپ حملہ کرتے ہیں نیٹو حملہ کرتے ہیں پہلے اس کو بدنام کرتے ہیں پہلی سٹیج یہ ہوتی ہے کہ اس کی شہرت داغنار کی جائے اسے دنیا کی نظروں میں گرا دیا جائے اور وہی چیزیں ہو رہی ہیں اور اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ عمل انجنگ کر دی جائے چنانچہ ناظرین اکرام اس وقت جاسوسی کے معاملے پر یہ لڑائی چل رہی ہے اور مختلف طرح کی چیزیں مختلف طرح کی رپورٹ مختلف طرح کی جو معلومات ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں اور حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے ناظرین اکرام کہ چائنہ واقعی امریکہ سے آگے نکل گیا ہے اب چین دنیا کے اندر امریکہ کو پچھاڑ رہا ہے امریکہ کو لطاڑ رہا ہے اور چین دنیا کے اندر امریکہ کو ٹکر دے رہا ہے اور بلکہ اب تو نئی نئی ڈیولیمنٹس ہی آ رہی ہیں کہ چائنہ کی روس سے اچھی بھلی انڈرسٹیننگ ہو چکی ہے کبھی چائنہ اور روس کے درمیان اتنا بڑا فوجی معاہدہ نہیں ہوا جتنا کہ اب ہو رہا ہے پہلے چائنہ روس کو یہ کہتا تھا کہ بھائی یہ جنگ بند کرو اور یکرین کے ساتھ ڈائی لوگ کرو اور کبھی بھی غلطی نہ کرنا ایٹم بم مارنے کی لیکن اب تو چائنہ اپنے ہتیار روس کو دے رہا ہے اب تو چائنہ اپنی فوجیں روس کو دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے لڑو یہ تو ہماری جنگ ہے گویا کہ روس اور یکرین کی جنگ کو چائنہ نے اپنی جنگ بنا لیے ہے کیونکہ چین کو پتہ ہے کہ اگر روس ہار گیا اگر روس کو شکست ہو گئی تو پھر اگلا نمبر چین کا ہے تائیوان کے مسئلے پر ہمیں مار دیا جائے گا تو اس لیے چائنہ کھل کر روس کی مدد کر رہا ہے اور اس کا مطلب واضح طور پر یہی ہے کہ امریکہ اور ان کے اتحادیوں کی جو چالے ہیں وہ چین اور روس مل کر ناکام بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں آج کی جو خبریں ہیں میرے سامنے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے ادارے پینٹا گون کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ فیوچر کے اندر یا آنے والے جو جنگ ہے چین کے خلاف اس کو وہ لڑنے کا اختیار نہیں رکھتا ہے یہ لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے یہ بلومبر کی میرے سامنے رپورٹ ہے بلومبر کی رپورٹ کے اندر کہا گیا ہے کہ پینٹا گون امریکہ کا فارس پائی بالون آف دا فیوچر کے پینٹا گون امریکہ کا فوجی ادارہ آنے والے دنوں میں جو جنگ ہوگی سپائی کی یا کسی بھی طرح کی جاسوسی کی اسے لڑنے کا وہ لڑ نہیں سکتا ہے لہٰذا اب یہ بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے اور اس سے پہلے ناظرین اکرام امریکہ کے جو ملٹری جرنیل ہیں یا جو ایکس فوجی ہیں یا دوسرے لفظے میں جو دیفنس انیلسٹ ہیں یا جو تھنگ ٹینکس ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر چین اور امریکہ میں جنگ ہوتی ہے تو امریکہ ہار جائے گا امریکہ لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے امریکہ کو افغانستان میں طالبان کے ہاتھوں شکست ہو گئی امریکہ یکرین کے اندر روس کے ہاتھوں مار کھا رہا ہے اور امریکہ نے عراق کے اندر اپنی طاقت گنوا دی امریکہ شام اور یمن اور لیبیا کی جنگ میں اپنے آپ کو زخمی کروا چکے ہیں تو امریکہ زخمی ہے اور امریکہ زخموں سے زخموں سے چور چور ہے امریکہ یہ جنگ نہیں لڑ سکتا ہے جبکہ چائنہ نے ابھی تک کسی سے جنگ نہیں لڑی ہے تو بلکہ امریکہ کے اندر تو یہ بھی باتیں چل رہی ہیں کہ دو محاظوں پر بیک وقت امریکہ کیسے لڑ سکتے ہیں ایک محاظ روس کے اگینس کھولا ہوئے ہیں اور دوسرا محاظ اب چین کے خلاف کھولا جا رہا ہے تو دو محاظوں پر امریکہ مقابلہ بیک وقت نہیں کر سکتا ہے یہ امریکہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے کہ چین سے پنگا لے رہا ہے چنانچہ ناظرین اکرام اس وقت مختلف محاظوں پر امریکہ اور چین میں کشمکست چل رہی ہے ناظرین اکرام اس وقت جو میرے سامنے مختلف طرح کے جو انیلسٹ ہیں ان کی رپورٹیں موجود ہیں جن کے اندر کہا گیا ہے کہ جو ٹریڈ وار ہے چائنہ اور امریکہ ٹیک وار ہے ٹکنولوجی کی میدان میں چپ کی وار ہے سیمی کنڈیکٹر کی وار ہے اور مختلف امریکی کمپنیوں کو چائنہ سے بلیک کر کے انہیں نکالنا ان پر پبندیاں لگانے کا جو سلسلہ ہے یہ بھی نقصان دے ہیں بلکہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو سپائے بالون کے نام پر چینی کمپنیوں پر امریکہ نے پبندیاں لگائی ہیں اس پر بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق چائنہ وان ریٹیلیشن کے چائنہ نے خبردار کر دیے ہیں کہ ہم بھی جوابی طور پر امریکی کمپنیوں پر پبندیاں لگائیں گے اور امریکہ کی کمپنیاں ہمارے ملک کے اندر بلیک لسٹ ہو جائیں گی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا تو یوں ناظرین اکرام امریکہ کی کمپنیوں کو تاجروں کو اور انڈسٹریل جو لوگ ہیں انڈسٹری سے مببستہ لوگ ہیں ان کو کے جو باز ہیں چائنہ کی جو چیلے ہیں یا دوسرے لفظوں میں چائنہ کے جو جاسوس ہیں وہ امریکہ کی فضاؤں میں اڑ رہے ہیں اور اس کا جواب اور توڑ امریکہ کے پاس نہیں ہے یہ فورن پولیسی ڈاٹ کام کی یہ تازہ رپورٹ ہے دوسری طرف ناظرین اکرام یہ کہا جا رہا ہے کہ مختلفے جو ملک ہیں امریکہ کے اتحادی جن میں آسٹیلیا بھی ہے دی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق آسٹیلیا کے جو انکمنگ ایمبیسٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ چین کے جو جاسوس ہیں یہ امریکہ کے لیے تھریٹس ہیں اور آسٹیلیا اور دیگر ممالک وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یعنی آگ لگانے والے آگ لگا رہے ہیں اور اس جنگ پر امریکہ کو ابھار رہے ہیں کہ لڑائی کرو اور امریکہ خود بھی اندر خانہ مختلف لوگوں کی وجہ سے اس جنگ کے نتیجے میں مختلف طرح کی تباہی دیکھ سکتا ہے ناظرین کام کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی جو عوام ہیں وہ جنگوں سے نفرت کرتی ہے امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا امریکہ کی جو فوجی دارہ ہے یہ جنگوں کا خوگر ہے جنگوں کی لطھ میں مبتلا ہے دوسرے لفظوں میں ان کے موں کو لہو لگا ہوا ہے دوسری طرح سے کام خبریں یہ ہیں کہ چین اور تائیوان کے درمیان جو حالات ہیں وہ بھی کافی کشیدے ہیں چائنہ نے تائیوان کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے چین کے تقریباً چار لاکھ فوجیں تائیوان کو گھیرے ہوئے ہیں اور خبریں آ رہی ہیں کہ ساؤتھ چائنہ ریجن کے اندر چین نے امریکی فوجی اڈوں کو لیزر ٹیکنولوجی سے شواؤں سے اڑانا شروع کر رکھا ہے فلپائن کے اندر جو اڈا بنایا گیا امریکہ کی جانب سے چار اڈے بنایا گیا ابھی ریسنٹلی ان پر لیزر ٹیکنولوجی سے حملہ ہوئے ہیں اور اسی طرح سے ساؤتھ چائنہ ریجن میں جو چائنہ ہے وہ جدید ترین آرٹیفیشر ٹیکنولوجی امریکہ بھی استعمال کر رہا ہے یہ اب تک کی اہم ترین ڈیولیمنٹ تھی جو آپ کے سامنے چین اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے رکھی گئی ہیں اس طرح کی مزید خبریں جاننے اور دیکھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل خبروں کی دنیا ہے اسے فالو کر لیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ